بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ہب پہ ہر ویڈیو کے نیچے اس کیا لنک ہے انفو ہب کے نام سے آپ اس لنک کو کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں وہاں پہ ڈیلی بیسز بے میں انفرمیشن کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں جیسا کہ ابھی رنتے کا ٹائم آنے والا رنتہ سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ویڈیو انفرمیٹو اپلوڈ کی ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گی تو دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے بات کریں گے سپین اور یور اور یورپ کی کرنٹ مجودہ صورتحال پہ اس کے بعد بات کرتے ہیں سپین میں امیگریشن کھلنے کی کیا وجہ ہے کہ چانسے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد تیسرے نمبر بات کریں گے سپین امداد کی وہ سکیم جو پہلے نہیں تھی اس کے بعد آخر میں ایرتے والوں کے لیے ایک اچھی خبر اور اس کے ساتھ ایک اہم ٹیلی فون نمبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپین اور یورپ کی اس وقت مجودہ صورتحال پہ فرانس میں کل سے یعنی کہ ہفتے والے دن سے ایک مہینے کے لیے لاکڈون ہونے جا رہا ہے اٹلی نے پانچ دن کے لیے کرتین کر دیا کوئی بھی اٹلی میں داخل ہوگا پانچ دن کے لیے ان کو الہدہ رکھا جائے گا ایز ای ریڈ لسٹ کنٹری سمجھ لیں جس طرح انگلنڈ نے لانچ کیا تھا سیم اسی طرح اٹلی نے بھی کر دیا ہے وہاں پہ جو بھی جائے گا اس کو پانچ دن کے لیے جو ہے بجاہ تو ہوتر یا کسی سینٹر میں رکھا جائے گا یہ یاد رہے کہ تمام ایکسپینسے جو ہیں وہ مسافر نے خود پے کرنے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ ہیں چاہے وہ دوسرے لوازمات رہنے کے کھانے کے وہ تمام کے تمام مسافر کے زمیں ہوں گے سیم لائک انگلنڈ جس طرح انگلنڈ میں پے کیا جاتے ہیں باقی جہاں تک بات رہی ہے یہاں کی سپین کی تو یہاں پہ بھی کنڈیشن جو ہے وہ چوتھی لہر کی وجہ سے کافی خراب ہوتی جا رہی ہے ابھی کتلونیا میں کنڈیشن یہ آ چکی ہے کہ تقریباً دو ہزار کے قریب ڈیلی مریض جو ہیں وہ آ رہے ہیں فورٹی فور جو ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے جس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید لاغڈون کی طرف کتلونیا بھی جا سکتا ہے کہا یہ جا رہا ہے جو نیوز میں آ رہا ہے کہ نو اپریل کے بعد جو ہے دوبارہ سے اس طرف جائے گا لیکن یہ تمام کنڈیشن دیکھنے کے بعد اگر تو وائرس کی چوتھی لہر جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے تو یہ کنفرم بات ہے کہ لازمی طور پر مزید رسٹکٹ کر دیا جائے گا لیکن اگر نارمل حالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ پچھلے سال گرمیوں میں ہوئے تھے تو پھر حالات نارمل ہو سکتے ہیں اور ویکسین پاسپورٹ پر عام دورفت بڑھ سکتی ہے تو دوستو جیسے جیسے نئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ویسے ویسے جو ہے اب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسٹورنٹس اور بارز کی بھی ٹائمنگ کم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچو بچار جاری ہے اگر اسی طرح سے کیسز بڑھتے رہے جیسے کہ ویرینٹ وائرز جو ہے وہ کافی تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریسٹورنٹ اور بارز کی ٹائمنگ کو بھی کم کر دیا جائے اب بات کرتے ہیں سپین امیگریشن کھلنے کے کیوں چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اور کیوں امید پیدا ہو رہی ہے ایک ملٹی نیشنل یا انٹرنیشنل سمیل نے یو این او کے انڈر ایک بہت بڑا بچوں کا ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک فنڈیشن ہے جس کو کہتے ہیں سیف دا چلڈرن کافی اچھی ریپوٹیشن والی ہے انہوں نے اداد و شمار دوارہ حکومت کو جنجوڑنے کی کوشش کیا انہوں نے اداد و شمار دیا ہے کہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار اس وقت بچے ایسے ہیں جو اٹھارہ سال سے کام عمر کے ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہیں تو لازمی طور پہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کیا جائے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو اپنے والدان کے پاس رہ رہے ہیں اگر بچوں کے پاس نہیں ہے تو والدان کے پاس بھی نہیں ہے یہ انٹریکٹلی ایک قسم کی ایمینگیریشن کھلنے کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کے کوش وزراء نے حامی اور کوشش شروع کیا جیسے کہ پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ ان کی تحادی جماعتوں نے آر ایڈی کہنا شروع کر دیا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمینگیریشن کھلنی چاہیے ایکنومیکلی اور ویسے بھی اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی مجوروٹی میں جو لوگ اللیگل ہیں انڈاکومنٹڈ ہیں ان کو لیگل کرنے کا راستہ ہموار ہوگا دوستو آخری آپشن یہی ہے کہ ایلیگل کرنا پڑے گا اور ایمینگیریشن کھولنی پڑے گی اس کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کرنا یا کچھ اور محلے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے یہاں تک بات ارائیگو سوسیال کی ہے وہ بری طرح نکام ہو چکی ہے خاص اور بے کرونا کے بعد یہ حکومتی عہدداروں کو بھی اچھی طرح سے تدرہا گیا اسی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ متبادل راستے پر عمل کیا جائے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت جلد جو ہے ایمینگریشن سے مطلق بھی اچھی نیوز سننے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں ایک امداد کی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کی طرف سے ہر ویڈیو کے نیچے ایک لنک شیئر کرنے کی اجازت ہے اب یہاں پہ اگر ایمینگریشن سے ریلیٹڈ آپ نیوز لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے اگر لکھیں گے سیف دا چلڈرن فانڈیشن ان سپین تو وہاں پہ ان کی نیوز آ جائے گی کیا کیا ایمینگریشن سے ریلیٹڈ وہ سٹیپس لے رہے ہیں اس وجہ سے میں اس ویڈیو کے نیچے شیئر کروں گا یہ جو امداد کا لنک ہے یہ آپ اس کو کلک کر کے اس امداد سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن مزید لے سکیں گے یہ امداد کیا ہے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ آتو نومو والوں کے لیے امداد نہیں ہوتی ایودہ نہیں ہوتی لیکن یہ دس ایمپلیو دی انہی کو ایک نئی سکیم نکالی گئی ہے جس کے تحت جو ہے وہ آتو نومو والے بھی آپ ایودہ اپلائی کر سکیں گے یہ ایودہ جو ہے کافی ایزی پروسس ہے اتنا مشکل نہیں ہے کچھ آپ کو سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے لیکن یہ سیتہ پریویا سیتے کے بغیر آپ اس کو نہیں اپلائی کر سکتے اس وجہ سے آپ نے لازمی طور پر سیپے کا سیتہ نکال کے جانا ہے اس کے بعد اپلائی کرنا ہے باقی کیا ڈاکومنٹس چاہیئے تمام پروسیجر جو لنک میں آپ کو نیچے دے دوں گا ویڈیو کو آپ نے اس کو کلک کر کے اس لنک کے ذریعے تمام انفرمیشن لے لینی ہے وہاں پہ کیا ڈاکومنٹس چاہیئے کیا کیا طریقہ کار ہے ہر چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے درج کی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایرتے کی اہم خبر کے بارے میں ایرتے کے لیے سپیشل یورپی یونین سے چار ارب یورو جو ہے وہ حکومت کو مل چکا ہے جس کی وجہ سے ایرتے کی اب کنفرم امیدہ کی سال کے آخر تک جائے گا پہلے صرف و صرف خبریں تھیں لیکن اب کنفرم ہو چکا ہے کہ اس سال کے آخر تک حکومت اکسٹنٹ کرنے جاری ہے ایرتے جیسا کہ ابھی تک حالات معمول پہ نہیں آ رہے اگر تو حالات اس سمر میں معمول پہ آتے ہیں اور دوبارہ سے کام کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ سسپینٹ کر دی جائے گی ایرتے یہ یاد رہے کہ اگر حکومت ڈیٹھ بڑھاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں کاروبار کھل جاتے ہیں آپ واپس جواب پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ایرتے ملتا رہے گا ایسا نہیں ہے ایرتے جو ہے وہ ایٹومیٹک سسپینٹ ہو جائے گا اس وقت تک جب تک حالات نارمل رہتے ہیں اگر دوبارہ خدانہ خاصتہ حالات جیسے پچھلے سال تھا دوبارہ خراب ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ ایرتے پہ چلے جائیں گے اب دوستو ایک بہت اہم ٹیلی فون نمبر ہے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات خراب ہوئے لوگ کے پاس کام نہیں ہوا پاروں پہ گئے ایودہ پہ گئے ایرتے پہ گئے ویسے ویسے سگوڑی درسوسیال پہ بھی رس بڑھتا گیا سگوڑی درسوسیال نے اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا ٹیلی فون نمبر لانچ کیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں میں بولتا ہوں 915410291 اس کی ٹائمنگ 38 سے 36 تک ہوگی اور سنوار سے جمعہ تک میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 915410291 یہ نیا سگوڑی درسوسیال کا ٹیلی فون نمبر ہے اس پہ آپ کال کر کے سیتا بھی لے سکتے ہیں انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں ابھی یہ ایک دن پہلے لانچ کیا گیا ہے بہت ساری لوگوں کو علم نہیں ہے اس کا اس وجہ سے اگر آپ سگوڑی درسوسیال سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس کو کال کریں اور معلومات اور فائدہ لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ دوستو ہے دوستو ہے دوستو ہے دوستو ہے موسیقی